اچھا گاوری صاحب میں دو تین دن پہلے سوچ رہا تھا ایک کٹیشن کسی کی نظر سے گزری تو میں نے کہا اس پر بات کی جانی چاہیے بڑی خوبصورت بات ہے کہ یہ زندگی بڑی پرسکون ہے یہ زندگی بڑی پرسکون ہے اگر اپنی اپنی گزاری جائے بہت اچھے یعنی بنیادی طور پر ہمارے مسائل یا ہمارے جو تفکرات ہیں ان کا آغاز ہی اس وقت ہوتا ہے جب ہم دوسروں کی زندگیوں میں مداخلت کرتے ہیں اپنے سے زیادہ دوسروں کے بارے میں سوچ میں لگتے ہیں ہم دوسروں کے ساتھ لٹک کے ان کا وزن بڑھا جائے اب کبھی غور کریں یہ خدا نہ خواستہ اس کا قطعی طور پر یہ مطلب نہ لیا جائے کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ خودغرضی پر مبنی زندگی گزاری جائے وہ تو ہم گزاری نہیں سکتے ہمارے ڈی این اے میں ہی نہیں ہے کہ ہم دوسروں کے مسائل سے بلکل لا تعلق رہے ٹھیک ہے ہمارے معاشرے کے بنت ہی ایسی ہے کہ ہم دوسروں کے بارے میں سوچتے ہیں لیکن وہاں تک سوچا جائے جہاں تک دوسرا جو ہے کمفٹیبل فیل کرے دوسرا جو ہے وہ مشکل محسوس نہ کرے وہاں تک دوسروں کے بارے میں آپ سوچیں اور مداخلت خاص طور پر بیجا مداخلت وہ تو بالکل نہ کریں یقین کریں یہ ایک پاکستان کے بڑے ماہر نفسیاتی بھی انٹرویو میں بات کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ ایک عام پاکستانی جو ہے وہ دوسروں کے بارے میں ستر فیصد اور اپنے بارے میں تیس فیصد سوچتا ہے ٹھیک ہے اب ایک طرف تو نفسہ نفسی کا دور ہے ہم کہتے ہیں ہر بندے کو اپنی پڑی ہوئی ہے پڑی تو بے شک اپنی ہوئی ہے فکر تو مجھے اپنی ہے تو پھر میں دوسروں کی زندگیاں برباد کرنے میں اپنی ستر فیصد انرجی کیوں بیسٹ کر رہا ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ واقعی میں بنیادی طور پر خود غرض ہوں کہ مجھے واقعی اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے مگر ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپنی تو پڑی ہوئی ہے مگر یہ ساتھ کیا پڑی ہوئی ہے آپ کبھی غور کرو یہ جو ہم کہتے ہیں دخلدر معقولات اصل میں تو کہنا چاہیے دخلدر نامعقولات تو وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک مداخلت اور ایک مسابقت آپ کبھی غور کریں یہی ہوتا ہے نا مداخلت بیجا مداخلت کون کیا کر رہے کون کیوں کر رہے اور مطلب اس کے پیچھے کیا ہے پیسہ زیادہ آ گیا نہیں آیا نوکریزیں نکل گیا نہیں آیا فلانا اصل مسائل نہیں ہم جاننا چاہتے اس کے حقیقی زندگی کے مسائل نہیں جاننا چاہتے صرف ایک جو تجسس ہے جو کھوج ہے ہمارے اندر وہ ہمیں یہ رویہ اپنانے پر مجبور کر دیتی ہے کہ ہم اس کے بارے میں بات کریں پھر جب ہم اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو لا مالا پھر ہم لائن نہیں ڈراؤ کرتے ہیں چلو سوچ تو میں نے لیا فلان کے بارے میں فلان کے بارے میں سارا دن فو رشتہ داروں کے بارے میں محلے داروں کے بارے میں سوچ تو لیا ہے میں نے یہاں تک ٹھیک چلو سمجھ آتی ہے ڈائیجیسٹ ہو جاتا ہے معاملہ پھر اگلا مرلہ ہوتا ہے مشورے دینے کا اور وہ بھی بن مانگے مشورے دینے کا ہمارے ہاں سب سے سستی چیز جو ہے نا پاکستان میں جو کبھی مہنگی نہیں ہوئی جتنی مرضی مہنگائی آجائے وہ ہے مشورہ جو ہر بندہ دینے کے لیے تیار بیٹھ ہے ہر دم تیار بیٹھ ہے چاہے اس کو کسی چیز کا رتی برابر بھی علم نہ ہوگا ہے لیکن آپ را چلتے بندے جاتے ہیں مشورہ دیکھے جاتے ہیں میں تھوڑا سا مکان بناتا ہوں تو تانتہ بند جاتا ہے ایسے کر لو ایسے کر لو یہاں سے 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 آپ کو تو کہیں یہ بھی کہا ہے کہ یار آپ نے اتھنا بنا لندہ یار نہیں آپ یہ دیکھیں جب مکان کی تو چلو گوری صاحب ہو گئی گل ہے تو یہ بھی غلط یار ہارٹ پیشنٹ جو ہے نا ہارٹ پیشنٹ جن کو اللہ ماف کرے ہارٹ اٹیک ہوا ہے اور وہ سبل گئے اللہ نے بچا لیا اور وہ دعائی شروع شروع ایک نازک مسئلہ ہے ایک بندے کو انہوں دعائی لے آیا وچارا ملے میں داہل ہوئے تو پہلے دروازے سے آخری دروازے تک اس کے گھر پہنچنے تک ناؤن اس کے اور لکھا دیتے ہیں درکل درکل چڑھ دے ڈاکٹری دوائیاں کیڑے کمچ پہ گئی ہیں میں تمہیں کہہ رہا ہوں سویرے سرخ انار کھایا کرو اوپر لیمک جھڑکو اگر ہلکا سا تو وہ ٹھیک ہے مگر زیادہ نہیں بلاڈ پریشر کے ہی ہو جائے تو میں نہیں کہہ رہے تو میں نہیں کہہ رہے کیا ہو گیا باو جی مشوری تھی گل ہو رہی ہے ایک بندہ پرلی گلی تھی چو کہہ رہے ہوں تھا بابا چھوڑی اڈا نہیں جیڑا وہ دم کر دا ہے وہ دل دے وال کھول دن دا جی اچھا چلو یہ تو ہمارے کلچر کا حصہ بن گیا ہے نا ٹوٹ کے بتانا اس سے پہلے ہی ایک قدم جب اس کو پتا چلتا ہے نا کہ یہ مطلب بائی پاس کروا کے آئے ہے یا یہ انجو پلاسکی کروا کے آئے ہے تو فوری طور پر پوچھتے ہیں کس نے کی ہے وہ کہتا ہے یہ ڈاکٹر مشیر نے کی ہے اوے ہوئے 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 اور ڈاکٹر انور سے کراتے ہیں سب سے پہلے تو وہ ڈاکٹر کو یہ غلط قرار دے یار اب ہو گئی ہے نا اب کو کچھ نہیں ہو سکتا خدا کے لئے اس کو کیوں ڈھرا رہے ہو اس کو کیوں ڈھرا رہے ہو یا افسیاتی طور پر ہم اس کو ڈی مورلائز کر دیتے ایسی ایسی بیوکوفوں والی بات کرتے ہیں کہ مجھے ایک بندہ کہتا ہے کہ پائی جی اس ٹنٹ جیڑے پیرن سب گلت نہیں انگریز دی سازش ہے ایت ایک بابا ہے جی تو دل باندھو ہوئے ہوتے انگل رکھ دا ہے دل گھل جاند ہے لو جی میں پتا پتا کرتا رہا کہ بابی اللہ پہنچیاں دیکھ دریاں بچھی ہیں میں کیا خیرے دریاں بچھی ہیں نہیں کہتا رہے جی او بابا جنیس ہیں جیڑے انگل رہا دے سان اونا نوہا اٹیک ہویا دے وہ فوت ہو گئے تو میں کیوں نا دی اوصلے انگل کتے سی او کسی ہور دے دل دے اوٹے رکھی سی جی جو جی دے دل تے رکھی سی نا جی وہ ہے نالا لی منجید ہے لے باب بھائی دی انگل دی کرامت میں کو دونوں نے آخری ساں کٹھا ہی ہے خاص طور پر جب بیماری کا مسئلہ ہاتا ہے اس وقت تو ہماری جو تئیس کروڑ کی تئیس کروڑ عبادی ہے نا وہ ڈاکٹر اور حکیم بن جاتی ہے بلکہ اپنا فرض اولین سمجھتی ہے ڈاکٹر یا حکیم بننا اور مشورہ دینا ٹوٹ کے بتانا یہ کر لو وہ کر لو اور سارا کچھ پہلے کر چکا ہوا ہے بابا اس لئے تو اس کی طبیعت خراب ہوئی لیکن یہ تو مداخلت ہے یہ صرف طبی معاملے میں نہیں یہ زندگی کے ہر معاملے میں ہوتی ہے بچے نے سبجیکٹ کون سے رکھنے ہے تابہ مداخلت کرتے پہ اس کا معاملہ ہے اس کے ماں باپ کا معاملہ ان کو تحق کر لینے تو ہاں اگر آپ سے کوئی مشورہ مانگتا ہے تو ضرور دیں لیکن اور جب فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے کوئی بھی کسی بھی معاملے میں پھر اس اوہو یہ کیا کیا ہے جب آپ یہ کسی کو کہتے ہیں نا اوہو یہ کیا کیا ہے وہ اپنی عادی لڑائی اسی وقت تھاہر جاتا ہے سامنے والا جب آپ کہتے ہیں اوہو ہے کی کیتے ہیں وہ آپ یقین کریں وہ اپنی عادی جدد وہیں ختم کر دیتا ہے جب اس کو آپ اس کے سامنے اس کے کسی فیصلے پر مایوسی کا اظہار کرتے ہیں دوسری عرقت ہم کیا کرتے ہیں دوسروں کی زندگیوں میں ہم کیسے مداخلت کرتے ہیں ایک مداخلت ہے ایک مسابقت ہے یعنی مقابلے بازی یہ بھی دوسروں کے ساتھ صحیح اس میں آپ سرہ سر اس کا تو کچھ نہیں بگڑتا ہے آپ کی زندگی برباد ہو جاتی ہے پہلے میں تو آپ دوسرے کی زندگی برباد کرتے ہیں نا مصابقت کیا مقابلہ ہے نا وہ آپ کی زندگی برباد کر دیتا ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پاس گاڑی ہے نیا موڈل ہے موبائل اچھا ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے یہ سوچ سوچ کے آپ اپنی زندگی عذاب بنا لیتے ہیں یعنی کہ شکر سے دور ہوتے جاتے ہیں وہی صاحب نا جی دوسرے کا مو لال بہت کے اپنا چپیڑا مار کے لال کر لیا زلفی کے مسائے نے لے لیا نا بان ٹو فائیو تو زلفی نے اپنی سیونٹی بیچ کے تو بان ٹو فائیو لے لیا پہلی ریس ہی دیتی ہو تو سدھا ٹالیچ جا آگے بجے میں کھتے نو کینے کیا سی بان ٹو فائیو لے لیا دینے کیا نا آلتیاں لیا آسی تو میں بھی لیا درخت نالچمبڑے ہیں میں چلت رہتے جھاڑے ہیں پہلے درخت نالچمبڑے ہیں میں چلت رہتے جھاڑے ہیں پہلے درخت نالچمبڑے ہیں بعد میں زخمی ہو کے پڑھا ہو رہے تھے لوگ کہتے ہیں کیا ہویا کہ اندھا بس جی پچھونجا سی سی دا فرق لے گے بہے گے ان سی سی کرنڈے ہیں یار زلفی تو سوچتے لیندہ وان ٹو فائی دی چاپی تیرے چیدیو دی اب مسئلہ یہ ہے کہ علامہ اللہ ذہن میں آتا ہے کہ جناب کسی کے ساتھ اخلاص کا اظہار کرنا محبت کا اظہار کرنا کسی کو مشورہ دینا جو خلوص پر مبنی ہوتا ہے اس میں اور مداخلت میں کیا فرق ہوتا ہے تو اس کا سیدھا سا جواب یہ ہے کہ جو بات آپ کو خود بری محسوس ہوتی ہے کہ یار یہ میری لیمٹس ہیں یہ میری ذاتی زندگی ہے اس کے بارے میں جب بھی کوئی مجھ سے بات کرتا ہے تو مجھے اچھا نہیں لگتا تو جو آپ نے اپنے لیے لیمٹس تیہ کی ہیں وہ دوسروں کے لیے بھی تیہ کر لیں کہ یار جو اچھا نہیں لگتا تو مجھے دوسروں کے بارے میں نہیں کرنی چاہیے وہ بات سادہ سا فارمول ہے اس میں وہ انجم سلیمی کے ایک بڑا خوبصورت شعر ہے میں خود سے مل کے کبھی صاف صاف کہہ دوں گا مجھے پسند نہیں مداخلت اپنی آہ 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 میں خود سے مل کے کبھی صاف صاف کہہ دوں گا مجھے پسند پسند نہیں ہے مداخلت آہ 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 گوگا جب اپنی بریانی والی کنالی ختم کرتا ہے نا خود ہی تو پھر دل میں کہتا ہے میں خود سے مل کے کبھی صاف صاف کہتا ہوں دل میں یہ کہتا ہے اور پولیس کے سامنے یہ بیان دیتا ہے میں نے سر پھاڑا تھا اس کا اس لیے مجھے مداخلت پسند نہیں تھی اس کی واہ واہ پھر آپ کو بات دوسری طرف لے گئے میں آپ کو ایک بڑا سبق اموز شیر سنانے والا ہوں واہ کہ روشنی چاند سے ہوتی ہے ستاروں سے واہ محبت ایک سے ہوتی ہے ہزاروں سے واہ 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 آپ کا تو ساری زندگی روشنی کا ہی رٹھا رہا ہے واہ محبت